تو صافی صاحب استحکام اور ٹھہراؤ وقت کی ضرورت ہے لیکن اس وقت حکومت اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے نہ تو ٹھہراؤ آ رہا ہے نہ استحکام آ رہا ہے لیکن کیا یہ مطالبہ درست ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی آئیت کر دی جائے اس صورتحال میں بلکل غلط ہے بلکل ناجائز ہے نہ اخلاقی طور پر یہ بات درست ہے نہ آئینی طور پر اس کا کوئی جواز ہے ماضی قریب میں ہم نے یہ تجربے کر کے دیکھے ہیں سیاسی جماعتوں پہ بھی اور سیاسی جماعتوں کو تو چھوڑے آپ نے تو کئی جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کو بھی کل ادم قرار دیا ہے کیا وہ اپنے کارستانیوں سے باز آئے ہیں کیا آپ نے بیل اے کو کل ادم قرار دے کے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں کیا آپ نے ٹی ٹی پی لشکر جنگ بھی اگر میں نام گوانا شروع کر دوں غیر سیاسی جماعتوں کی بھی تو وہ اس کی ایک لمبی فیرست بن جاتی ہے آپ نے پی ٹی ایم پہ پابندی لگائی کیا آپ نے پی ٹی ایم کی زبان بندی کروانے میں آپ کامیاب ہو گئے تھے اس سے پہلے نیپ پہ پابندی لگی عوامی نشنل پانٹی پہ پابندی لگی امکی ایم پہ پابندی لگی مسلم لیگ نون کے قائد کو آپ نے ان پہ پابندی لگا کے باہر بجوا دیا ان کی زبان بندی اور ان کی سیاست کو ختم کرنی کی کوشش کی کیا ان کی سیاست ختم ہوئی اگر رانہ صلی اللہ صاحب یہ سوچتے ہیں یا حکومت کی یہ سوچ ہے تو انتہائی بے اوقفانہ سوچ ہوگی میرے خیال میں کسی سیاسی جماعت کو غیر سیاسی طریقے سے ختم نہ تو کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی سیاسی قوت اپنے آپ کو سمجھتی ہے اور ایسا کرنا ہی کہ سوچتی ہے تو میں اسی سیاسی قوت ہی تسلیم نہیں کرتا اب جو صورتحال بنی ہے دیکھیں پاکستان میں جو ٹکراو کی جو سیاسی قفیت ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور اس میں اس قسم کے اقدام سے تو مزید انارکی پہلی گی مزید جو ہے آپ کے حالات خراب ہوں گے آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کی دشمن قوتیں بھی اس وقت سرگرم ہے ظلمہ خلیلزاد امریکہ میں بیٹھ کے جس نے اپنے ملک کا ستیاناس کر کے یعنی افغانی ہے وہ افغانستان کے بجائے امریکہ کی دلالی کر کے وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کا خون بہانے کے بعد پھر ایراک کے اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد ابھی وہ چل پڑے ہیں پاکستان میں انسانی اور سیاسی جمہوری ازادی کے لیے روز ان کی ٹویٹس کی ایک کتار لگی ہوتی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہے وہ نہ صرف سرحدوں کے اندر ہے بلکہ سرحدوں کے باہر بھی آپ پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے لوگوں نے اور آپ مسلمان ممالک کی پچاس سالہ یہ جو میں اگر زیارہ پرانی ہسٹری میں نہ جاؤ اس پہ آپ صرف نظر ڈالے کہ لیبیا میں کیا ہوا ایراک میں کیا ہوا سیریا میں کیا ہوا شام میں کیا ہوا پہلے مرحلے میں فوج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا کی گئی وہاں پہ اور اس کے بعد امریکہ اور اس جیسی دیگر قوتوں نے آ کے پہلے فوج اور وہاں کے عوام کو لڑایا اور پھر اپنے مقاصد کا حصول حاصل کیا یہاں پاکستان میں بھی ہم اس نہج پہ تقریبا پہنچ چکے ہیں اور عوام اور فوج کے درمیان ایک وسیع خلیج پیدا کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں سیاستدانوں کی انتہائی جو بڑی اور سنگین غلطیاں ہیں اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور وقتی فائدوں کے لیے وہ ایک ایسے ادارے کو بدنام اور تقسیم کر رہے ہیں جو اس ملک کی وحدت اور وفاق کیلئے ایک ضروری ادارہ سمجھا جاتا ہے ابھی توڑی دیر پہلے بات کی گئی کہ اس قسم کی سیچوائشن میں فوجی اسٹیبلشمنٹ سامنے آ جاتی یا کل بھی میں نے کہا تھا کہ یا عدلیہ کوئی ایسا فیصلہ صادر فرماتی کہ جس سے سیاسی تناؤں میں کمی واقعہ ہو جاتی اب کون ہے اس وقت پاکستان کی تو حالت وہ یہ اس مریض کی ہے کہ جو ایک معمولی بخار کے نتیجے میں بھی ان کی جان جا سکتی ہے تو ہماری ریاست اور ریاستی اداروں کی بھی تقریباً حالت نزہ ہے تقریباً حالت نزہ ہے